اسلام علیکم گریپ اون ٹرپ کا تازہ تازہ گرم گرم اپیسوڈ لے کے میں آیا ہوں لاہور میں اورش میٹرو ٹرین لائن کا استطاع کر دیا گیا اکتوبر 2015 میں یہ منصوبہ سٹارٹ ہوا تھا پانچ سار لگ گیا جس کو بننے میں اور یہ بڑا ہی زبردست منصوبہ ہے اسے ماس ٹرانزیٹ منصوبہ بھی کہتے ہیں اور اس کا ریسنٹلی استطاع کر دیا گیا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ تقریبا 27 کلومیٹر کا ٹریک ہے جس میں سے ڈیڑھ پونے دو کلومیٹر کا ٹریک انڈر گراؤنڈ ہے اور اس کے بعد جتنا بھی ٹریک ہے وہ سڑک کے اوپر ہے بلکہ فلائی اوور آپ کہہ سکتے ہیں جسے دھائی لاکھ مسافر اس پر سفر کر سکیں گے اور ایک ٹرین کو پانچ بوگیاں لگائی گئی ہیں جس میں دھائی سو بندہ سفر کر سکتا ہے تو یہ لاہور ہے ایتھے راش پہ آتے ہیں ایتھے پانچ سو بندہ نے بھی بچ بار جانا ہے تو یہ بھی چلتا ہے نظام اور ستائیس ٹرٹل ٹرینیں اس منصوبے کے لیے خرید دی گئی ہیں ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے علی ٹاؤن ٹھوکر نیازبیک سے اور ڈیرہ گجرہ تک جاتا ہے مطلب لاہور کے ایک انڈ سے سٹارٹ ہو کے دوسری انڈ تک جاتا ہے تو آج میں سفر کروں گا اور ہی میٹرو ٹرین پہ اور دیکھوں گا یہاں پہ کون کون سے سہولتے ہیں ٹرین کیسی ہے اور سیکیورٹی کے کیا کیا میرز لیے گئے ہیں ویو پوئنٹ کیسا ہے اور نظام چیک کریں گے کہ کتنی فسیلیٹیشن ہو رہی ہے تو میرے ساتھ رہی گا کیونکہ میں خود بھی بڑا ایک سائٹیڈ ہوں اور چل کے دیکھتے ہیں لاہور پاکستان کا واحد شہر بن گیا ہے جس میں شہر کے اندر ٹرین نے سفر شروع کر دیا ہے ماضی میں کراچی شہر میں ٹرین چلا کرتی تھی جسے بند ہوئے اب کئی دہائیاں بیٹھ چکی ہیں اورنچ ٹرین کے اندر خواتین بچوں اور بزرگوں کے لیے الگ نشیستیں رکھی گئی ہیں ماضوروں کے لیے بھی الگ سے سیٹیں چھوڑی گئی ہیں میٹرو اور ان لائن ٹرین کا کرایا چالیس روپے مقرر کیا گیا ہے اور اس روٹ پر کل ستائیس ٹرینیں چلیں گی جبکہ اس منصوبے میں بچھائے جانے والے ٹریک کی لمبائی بھی تقریباً ستائیس کلومیٹر ہی بنتی ہے میٹرو اور اورنج ٹرین کے اس سفر میں کل چھبی سٹیشن بنائے گئے ہیں جس میں دو سٹیشن انڈر گرون جبکہ باقی آور ہیڈ ہیں ایک ٹرین میں دو سو پچاس مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور روزانہ کی بنیاد پر دیکھا جائے تو ایک دن میں ڈھائی لاکھ لوگ اس سے مستفید ہوں گے میٹرو ٹرین کی سفر سے کم از کم ایک گھنڈے کا وقت بچے گا یہاں پہ جو سٹیشن لوگ بیٹھتے ہیں یہ جو آپ کوفہ دیکھ رہے ہیں اور سینٹر میں جو آپ دیکھنے میرے پچھنے سٹینڈ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے جگہ اور ہینڈل بننے میں ہیں کافی سپیشیس ٹرین بنی ہے اور اس میں وینٹیلیشن بہت زبردست کی گئی ہے اور روشنی تو وہاں پہ ویسے ہی بہت اچھی ہے جب ٹرین منزل کی جانب روانہ ہوئی تو یہ تمام لائٹیں سبز رنگ میں ٹمٹما رہی تھیں جیسے ہی کوئی سٹیشن گزرتا ہے اس کے نیچے ٹمٹمانے والی لائٹ بند ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے اگلے سٹیشن کی باری ہے امرجنسی کی صورت میں بات کرنے کے لیے یہ آپ پیچھے ریڈ کلر کا بٹن دیکھ رہے ہیں اسے آپ اٹھائیں اور کلک کریں آپ کا رابطہ کنٹرول روم میں ہو جائے گا اور آپ اسے ایزی لی کبینکیر کر سکتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی امرجنسی کی صورت میں آپ کنٹرول روم کے ساتھ بلکل ایکسیس میں ہیں اور فوراً آپ کی کال کو ریسپانڈ کیا جائے گا ٹرین کا روٹ سیدھا نہیں بلکہ یہ لاہور کے گنجان آباد علاقوں سے بل کھاتا ہوا گزرتا ہے اگر آپ پچھلی بھوگیوں میں ہیں تو جیسے ہی کوئی بل آئے گا تو آپ کو ایسا دکھائی دے گا جیسے آگے والے ڈبے گائب ہو گئے ہیں لیکن آپ نے ڈرنا نہیں کیونکہ ٹریک جیسے ہی سیدھا ہوگا یہ ڈبے بھی دوبارہ نمودار ہو جائیں گے انارکلی سٹیشن اورنج لائن کا سب سے بڑا اور خوبصورت سٹیشن ہے اسے مغل طرز تعمیر پر بنایا گیا ہے اگر آپ اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوتے ہیں تو گیٹ سے اندر تاخل ہونے کے بعد ٹکٹ لینے کے دو طریقے ہیں پہلا تو وہی جو صدیوں سے چلا رہا ہے کتار میں لگ کر کاؤنٹر پر بیٹھے شخصے ٹکٹ خرید لیں دوسرا طریقہ خودکار یعنی آٹومیٹک ہے یہاں آپ کو دو ٹکٹ کی مشینیں نظر آتی ہیں آپ چاہیں تو ان مشینوں میں پیسے ڈال کر اپنا ٹکٹ خود نکال سکتے ہیں اس مشین کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان اور سادہ ہے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ایک ایک کر کے تمام راہل درج ہیں موسیقی لکشمی چوک سے زیر زمین جانے والا ٹرین کا ٹریک چبرجی چوک کے قریب لیک روڈ پر دوبارہ باہر نکال آتا ہے اور چبرجی تک پہنچنے سے پہلے پھر اوور ہیڈ ہو جاتا ہے اورنج ٹرین منصوبے کی ایک بڑی وجہ ملتان روڈ پر ٹرافک کا بے تہاشہ راشتہ اور چبرجی ہی وہ مقام ہے جہاں سے اورنج لائن ٹرین ملتان روڈ کو پکڑ لیتی ہے ملتان روڈ پر سفر کرنے والے مسافر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اورنج لائن نے ان کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے اورنج ٹرین کے چھپیس سٹاپ ہیں جس میں سے ہم نے تقریباً انیس کر لی ہیں ساتھ سٹاپ رہ گئے ہیں ملتان روڈ پر سفر کر جا رہے ہیں اور اگلے تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ میں ہمارا یہ رائیڈ مکمل ہو جائے گی گری شاہوں سے علی ٹاؤن تک درخت نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں یہ اہل لاہور کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے حکام کو اس جانب فوری توجہ دینے کی اشہ ضرورت ہے کیونکہ لاہور باغوں کا شہر ہوا کرتا تھا رینج جب ایک سٹاپ سے سٹارڈ ہوتی ہے تو اگلے سٹاپ کے اننانسمنٹ کر دی جاتی ہے اور بڑی ہی کلیر آڈیو ہے جیسے ائر اور ریلوے سٹیشن پر ہمیں آڈیو کی سمجھ نہیں لگتی یہاں پہ آپ اپنے سٹاپ کو مس نہیں کر سکتے اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے اترنا کس سائٹ سے ہے رائٹ سائٹ ہے کے لیٹ سائٹ ہے خیر جس سائٹ سے آپ نے اترنا ہے دروازے اسی سائٹ کے کھلیں گے تو تھی پامجیت مردی کھل ہوئی ہو پریکوشنز اور سیکیورٹی لوگوں کو لے کے بہت زیادہ تووجہ دی گئی ہے اس ٹرین پہ اور یہاں پہ فضا نخصہ امرجنسی ایکسٹ بڑے اچھے بنائے گئے ہیں بڑے کلیر ہیں اور یہاں پہ ان کیس امرجنسی فائر کے لیے یہاں پہ سینڈر رکھے گئے ہیں ٹرین کے اندر جگہ جگہ الیکٹرونک سکرینیں لگائی گئی ہیں جن میں ٹرین سے متعلق تمام تر معلومات اینیمیشن میں بار بار دکھائی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے ٹرین پر سوار ہونے سے پہلے ٹکٹ خریدنے کا طریقہ کار دکھایا جاتا ہے ایکسیلیٹر کو کیسے استعمال کرنا ہے ٹرین میں سوار ہونے کے لیے پلیٹ فارم پر کس جگہ کھڑے ہونا ہے بچوں کو دروازے کے قریب کھڑے نہیں ہونے دینا اور خود بھی سے ہٹ کر کھڑا ہونا ہے ایمرجنسی کی صورت میں کون کون سے حفاظتی اقدامات کرنے ہیں اور باہر کیسے نکلنا ہے یہ تمام ایکٹیوٹیز ان سکرینوں پر بار بار دکھائی جاتی ہیں ابھی جو سٹارپ سب نے کلیر کر لی ہیں ان کی لائٹ ستم ہو گئی ہے اور جو رہ گئی ہیں ان کی لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں پیشے گرین ہے مطلب جو سٹارپ ابھی رہنے ہیں ان کو لائٹ سے انڈیکیٹ کر کے بتایا کہ یہ دو سٹارپ تین سٹارپ رہ گئے ہیں اور جو ہم نے ٹرابل کر لیا ہے وہاں کی جو لائٹ ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اسٹھائٹیکلی بہت ہی زبردست کمیونکیشن کی گئی ہے ایک لے مین کو لے کے موسیقی 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 کچھ چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بس ٹاپ کے جو نام ہیں وہ کامن نہیں رکھے گے جیسے سلاہ الدین روڑ کسی کو بھی نہیں پتا بہت کم لوگوں کو پتا ہے یہی سکیم موڑ کا جو ٹاپ ہے اسی طرح یہ واحدت روڑ کا جو ٹاپ ہے زیادہ تر لوگ بلکہ مجورٹی لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسے ملتان چنگی کہتے ہیں تو کچھ ٹاپ ہے جو تھوڑے کنفیوزنگ ہے اگر ایسا کر دیا جاتا کہ ان کے کامن نام رکھ دیا جاتے تو سمجھنے میں اور اترنے میں اور آسانی ہو جاتی لیکن چلیں کوئی بات نہیں موسیقی میکرو ٹرین لندن، نیو یورک، پیریز، سیڈنی اور ٹوکیو جیسے تہائی ترقی آفتہ شہروں میں چلتی ہے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں ایسے منصوبے کا ہونا موجزے سے کم نہیں یہ ریاست پاکستان کی طرف سے شہریوں کے لیے بہترین توفہ ہے اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اس اساسے کی حفاظت کریں یہ ٹرین نہ کسی حکومت کا سرمایہ ہے اور نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کا یہ عوام کا سرمایہ ہے اور میری آپ سب سے یہ اپیل ہے کہ اس کی صفائی سے لے کر حفاظت تک ہر چیز کا بہترین خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی گریپ اونٹریپ کے نئے اپیسوڈ میں اور اگر آپ ملتان سے لاہور موٹروے سیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں سوات موٹروے کے بارے میں تو یہاں کلک کریں گریپ اونٹریپ میں میری ساتھ رہیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں